اما بعد فاعوذ باللہ من الشینتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فانی ویبقا وجب ربک ذل جلال والاکرام صدق اللہ العزیم درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم نکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم نکا حمید مجید ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ گے رات تک اللہ کے گھر میں اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پروگرام میں بیٹھنا جلسے سننا اس کی تھوڑی سی میں افادیت آپ کے سامنے بیان کر دوں اس کے بعد ایک دو باتیں حصہ ڈالنے کے لیے عرض کر دوں گا سن اٹھاسی کی بات ہے ستاسی اٹھاسی کی بات مدرسہ قاسم العلوم والخیرات سن خطرہ میں ایک جلسہ تھا چیما کلیر سے ہم پیدل جلسہ سننے کے لیے آئے اور اس وقت جلسہ دو روزہ ہوتا تھا ایک روزہ نہیں ہوتا تھا بلکہ دو روزہ ہوتا تھا اور صبح درس قرآن سے اس کا آغاز ہوتا اور مختلف نشستوں کے ساتھ ہوتا 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 دوسرے دن اس کا اگلے دن سہری کے وقت اختتام ہوتا چیمے کے لیے رہنے لوگ کر دی ہیں موجان کے چور پکڑنے نہیں تھے بس کھانے نہیں تھے دنیں بھی سانو رہنا تھے دو دن دا جلسہ مکمل ہونے تھے پھر واپس جانا اور اس وقت قاری خادم صاحب یہ بھی جلسہ سننے کے لیے آتے تھے ہم بھی آتے تھے ان سے پہلے سے میرا شناسائی تعلق تھا حضرت ممکہ قاری خادم حسین صاحب سے سن اٹھاسی میں میں نے اور قاری خالص صاحب نے داخلہ لیا اکٹھے چند دنوں کے وقفے کے ساتھ اور شوق کیسے پیدا ہوا دستار بندی دی ہم سے جو پہلے لڑکے فارغ ہوئے ان کی دستار بندی تھی تو میں اس وقت پانچمی کلاس میں پڑھتا تھا چوتھی کلاس میں میں نے والد صاحب سے جا کے کہا جی میں بھی حفظ کرنا ہے میں نے بھی حفظ کرنا ہے اور اتنی زد کی کہ وقت گزرتا رہا میں پانچمی کلاس میں ہو گیا تھے میں کہا جی میں نہیں پڑھنا سکولے میں تھے مدرسے ہی داخل ہونا ہے پانچمی کلاس میں میں پڑھ رہا تھا مسلسل والد صاحب سے بحث مباسے کے بعد والد صاحب نے کہا جی روزانہ چلیا کہ یہ ہی گلوں دیا میں مدرسے داخل ہونا ہے تو چلو آپ داخل ہو جاؤ اور مولا نظیر احمد صاحب اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی جس طرح مولا خادم صاحب فرما رہے ہیں کہ جی پانچ گرائیوں والوں کا ہم پر بڑا احسان ہے اسی طرح سنخطرے والوں کا ہم پر بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے وہ صرف مولا نظیر احمد صاحب کا ہی نہیں کاری عبد الرمان صاحب کا ہی نہیں ان کے بارے میں تو جتنے تحسینی کلمات کہیں وہ کم ہیں جو سنخطرے کی عوام ہیں جنہوں نے لڑکوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور مسلسل کئی سال تک کیا خدا کی قسم یہ قیامت کے دن اس کا جب عجر ملے گا تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی خدمت دی تو اس وقت سمہ الحمدللہ ہمارے چیمہ کلیر میں پچیس سے زیادہ حفاظ اکرام ہیں اور یہ سنخطرہ کے جلسے کی برکت ہے اس لیے ایک تو جلسے کی افادیت کا آپ کو پتا ہونا چاہیے دوسرا پانچ گرائیاں والوں سے ایک گزارش ہے کاری خالد صاحب جب نئے نئے آئے تھے نا یہ پہلے حافظ ہیں سگاؤں میں الحمدللہ اور میری ان سے بڑی پرانی دوستی ہے اور بڑی پکی دوستی ہے یہ پہلے حافظ ہیں اور یہ وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہیں کہ جنہوں نے مولانا عبدالسلام صاحب کو مسلسل سات سال قرآن پاک سنایا ہے مجھے یہ کیسے پتا ہے انہوں نے سات سال یہاں پر سنایا تھا اور اس وقت میں نے مسلسل سات سال اپنے گاؤں میں سنایا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنی دفعہ قرآن پاک سنایا ہے ہم نے آج تک کوئی پائی پیسہ کسی سے وصول نہیں کیا ایدہ مطلب اے نہیں کہ تساہ حافظہ کاریانو کچھ دینا ہی نہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک اگر کسی کو ایسی توفیق عطا فرما دے تو ذہے نصیب ہر حافظ کاری مفتی عبد الرشید نہیں ہے کاری خادم حسین نہیں ہے اس لئے حفاظ کی قرآن کی علماء کی آپ خوب خدمت کریں دل کھول کے کریں ساڑی بھی خدمت کر دوگا نا تہی جیو جو پہے بار نہیں سوٹ دینا ہے یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ علماء کی خوب خدمت کریں لیکن الحمدللہ سمالحمدللہ اللہ پاک یہ فی صبی اللہ ہم سے یہ خدمت لے رہا ہے تو پانچ گرائی والوں سے ایک میری گزارش یہ ہے کہ کاری خادم صاحب نے شروع میں آ کر ایک دو جلسے کرواے تھے وہ تو بعد سانوں اتھے آ کے چوڑ خان دی تفیق نہیں ہوئی نا سانوں نصیب ہوئے نہیں مونجی لاندے ہو کے نہیں اس بات کا پانچ گرائی والے پکا حد کریں کہ آئندہ انشاءاللہ سلانہ جلسہ ہم کیا کریں گے کروگے اگلی بات مولانا عبدالسلام صاحب فاضل دو بند ہیں ان کے بیٹے مولانا قاسم صاحب ان کے بیٹے مولانا طاہر صاحب مولانا منظور صاحب یہ ان کے لئے بہترین صدقہ جاریہ ہیں کچھ گزر چکے ہیں مولانا قاسم صاحب موجود ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کے لئے کوئی تحسینی جملہ نہیں ہے اگر کوئی ہے تو وہ مولانا خادم صاحب نے بتا دیا کہ پنتالیس سال مالوں کے جمع پڑھایا اور کسی سے پانی تک نہیں پیا اللہ رب العزت نے ان کی قبولیت کے لئے یہی کافی تھا ان کی جو خدمت تھی یہی کافی تھا کہ ان کے بیٹے عالم تھے حافظ تھے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کر کے اس دنیا سے گئے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی بڑی خوش قسمتی نہیں ہے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس لئے دنیا کے اندر ہم مختصر وقت کے لئے آئے ہیں اور سب نے جانا ہے لیکن جانے والے چلے گئے بعد میں آنے والوں نے کیا کرنا ہے ہر چیز نے فنا ہونا ہے اگر کسی نے اس دنیا میں باقی رہنا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی وہ اس دنیا میں باقی رہتی لیکن وہ بھی باقی نہیں رہے پردہ فرما گئے حضرت مآد رضی اللہ عنہ کو رخصت کر رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آز ایک بات یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا مختلف ذنسیت فرمائی اور فرمائے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ واپس آئیں تو مجھے نہ پائیں اس لئے توحید کا عقیدہ یہ نہیں چھوڑنا عبادتیں ساری کس کے لئے ہیں مالی عبادتیں کس کے لئے قولی عبادتیں کس کے لئے بدنی عبادتیں کس کے لئے نظر و نیاز کس کے لئے دیگیں کس کے لئے بکریں کس کے لئے ہر چیز اللہ کے لئے تحیات للہ والسلامات والطیبات یہ توحید کے مطلعے کے ایک بات ہے جو علماء دیوبند کا سبق ہے تو فرمایا کہ جانے والے چلے جاتے ہیں آپ بھی پردہ فرما گئے اور جس وقت آپ پردہ فرما کر گئے تو سیدنا ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر تمام صحابہ کرام پریشان ہوگا اور پریشانی اس حد تک پہنچ گئی کہ صحابہ اکرام اپنے ہوش کھو بیٹھے اور ایسے حالات میں سیدنا ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو اس بات کی نصیت ہے کہ جانے والے چلے جائیں تو بعد وہ والے ہوش کر کے بیٹھیں اور جس مشن کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کیا بات ارشاد فرمائی وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم على آقابكم ومن ینقلب على آقابیه فلن یزر اللہ شیعہ اور فرمایا من کانا یعبد محمد فإن محمد فقد مات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حیل لا يموت اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے وہ بھی گوھر سے سن لے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا تو حضرت وقت صدیق رسی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے صحابہ اکرام کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مشن تھا اس کے لیے جنجھوڑا حرمائے کہ آپ پردہ فرما گئے ہیں اب دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے لیکن جس مقصد کے لیے وہ تشریف لائے تھے وہ مقصد مکمل کر کے گئے ہیں وہ مشن ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت وقت صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی ایسے لگتا تھا یہ ابھی نازل ہوئی ہیں آپ کے وسال کی پریشانی اتنی تھی کہ ہمارے ذہنوں سے وہ آیات محب ہو گئیں اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو بڑے کام کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد صحابہ اکرام کو ایک جگہ پر جمع رکھا تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد منکرین ختم نبوت کھڑے ہو مسلمہ قضاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اسود انسی نے دعویٰ کر دیا بلکہ حضور کے دور میں ہی کر دیا تریحہ نے کر دیا سجانہ میں ایک عورت اس نے دعویٰ کر دیا سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تعمل کے بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ تمام منکرین ختم نبوت کا کلا کما کر کے خاتمہ کر کے یہ بتا دیا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پردہ فرما گئے ہیں لیکن ان کا مشہ نہ بھی جاری ویسے زبردست قسم کے کارنامے سر انجام دیئے کہ پورے کفر کو اس بات کا پتا چل گیا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مشن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا تو مولانا عبدالسلام صاحب چلے گئے مولانا طاہر صاحب چلے گئے مولانا منظور صاحب چلے گئے مولانا عبداللطیف صاحب چلے گئے لیکن ان کے مشن میں کسی قسم کا فرق نہیں آنا چاہیے اللہ رب العزتعمل کرنے کی توفیق کی کتا فرمانا